حضرت محمد نفس زکیہ باسی دور کے اندر انہوں نے اعلام کیا اپنی خلافت مگر چونکہ مضبوط حکومت گئے اس لئے انہوں نے بھی جامع شہادت روش کیا لیکن اگر امام عاظب کی تاریخ دیکھیں گے وہی محمد نفس زکیہ ہیں امام عاظب ابو حریف رضی اللہ تعالیٰ نے بازابتات کے حمارت میں فتوہ دیا دس ہزار دن ہم روانہ کی آج جو مسئلہ ہے ہماری پوری دنیا میں ہمارے ملکے وہ قیادت اور امامت کا ہے ہمارا کوئی قائد ہے پورے ملک میں کوئی امیر ہے جو آپ کی آواز کو ایوان اقدار تک پہنچا سکتا ہے یہی سب سے بڑی پرابلہ ہماری ہے اس لئے آج ہمیں یہ تیہ کرنا ہے اگرچہ مجمع چھوٹا ہے لیکن ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا ایک امیر اپنا ایک امام اپنا ایک پیشوا سیاسی کلیاروں کے اندر ہماری آواز کو تھانے والا اور ہمارے تمام مسائل کو حل کو پیش کرنے والا ہمارے پاس ہونا چاہیے یقین ہے اللہ تعالی کی امداد غیبی ہے اور آپ نے جس طریقے سے بہت کوئی بیر توہائی کے اندر آسمار کی بلندیوں تک پہنچایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتوں بھی سے کرامت ان کے بجزات میں سے ایک موجزہ ہے یہ سلسلے چشتیاں کا مرکز ہے کہ چھوچا یہ بھی چلتی ہے گاڑی یہاں سے تو پندوا کی اس چیزن پر رکھتی ہے پندوا ہے پندوی کے دربار میں وہاں سے چلتی ہے تو آئی نہیں داخی سرات کی اس چیزن پر پہنچتی ہے وہاں سے چلتی ہے تو نے سدید چراغے دہلوی کے دربار میں پہنچتی ہے وہاں سے چلتی ہے چیک اس چیزن آگے پڑتی ہے میٹرو والا چیزن نظام الدین اوریا کے دربار میں پہنچتی ہے نظام الدین اوریا کے دربار سے چشتیاں کی گاڑی چلتی ہے تو بابا فردید گھنجے شکر پاک پتن کے دربار میں پہنچتی ہے وہاں سے جب یہ گاری آگے پڑھتی ہے حضرتیں جو ہے بابا فردید بختہ رکاکی کے دربار میں پہنچتی ہے اور جب دلی سے آگے پڑھتی ہے تو سیدھا جمیر ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ خواجہ کا خواجہ بدر سلطان الحد مطاہ رسول مہین الدین چشتیج میری رضی اللہ تعالیٰ کے دربار کرم میں جا کر کے پہنچ جاتی ہے بے سکت ہندوستان چشتیوں کی بلا شرکتیں گئرے جاگیر ہیں اور یہ جاگیر چشتیوں کو رسول اللہ کے دربار کرم سے پھلی ہے بے سکت رسول پاک کے دربار میں کہا کہ وَعَلَيْكُمْ أَسْلَامْ يَا اِمَامَ الْمُسْلِمِينَ رسول اللہ نے ہندوستانی میں دنیا کے تمام مسلمانوں کا حضرت خواجہ قریب نواز کو امام بنایا ہے سبحان اللہ وہاں سے سیب آتا فرمایا نقشہ تا فرمایا پوری جو ہے حکومت کا نقشہ دیا اور کہا اس نقشہ کو لے لو چلتے سے لے جاؤ جہاں سے نقشہ مل جائے گا وہاں سے تمہاری بیلائیت کا ایک آس ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہاں پر آ کر کے ستر سال میں نبی لاف لوگوں کو ہلکا بھگوشے اسلام کر دیتے ہیں ہندوستان کا اسلام نہ کسی شہنچاہ کے تلوال کی دریا پھیلا ہے نہ کسی امیر کے دولت کے دریا پھیلا ہے ہندوستان کا اسلام اگر پھیلا ہے تو مہین الدین کی قرابتوں سے پھیلا ہے اور کیا سلا کو کردار سے پھیلا ہے وہی اسلام جو صوفیہ کا اسلام ہے چشتیوں کا اسلام ہے آل انڈوالما بشائق بورٹ کے پائنر تلے اس خان کا ہے اشرفیہ سلاحب دلالہ ہندوستان کے کونے کونے کدر پھیلا ہے شاید میں نے جانا وقت لے لیا حضرات آپ دیکھیں تعمیری کام یہاں چند نہیں تیزی کے ساتھ جاری ہے پچھلے سال آپ آئے تھے جہاں پر دیر میٹر گھڈاتا آج پوری زمین کے اوپر تقریبا گیر پیٹر سے زیادہ گھٹا یہاں پہ پٹا جا چکا پرین ہو چکے زمین آپ آئے تھے جو پچھلی بار آج یہاں پرام ہو رہا جہاں اپنے لنگر کھایا یہ امارت یہاں پہ نہیں تھی یہ امارت بنکہ تیار ہو گئے اور ظاہرین تیارہ حتوہ آسائز کے لیے یتنی بڑی امارت ایک تریل کے برابر سبحان اللہ یتنی بڑی لمبی بلڈنگ تیار ہو گئی بہت بڑا پران ہے حضور شرف ملت کا تعمیر کا تعلیم کا تنظیم کا تحریک کا اور یہ امامت و قیادت کا امت مسلمہ کی مختلف مسائل میں رہنمائی کا آج آباری سامنے دلی کے اندر ایک حادثہ گزرا آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا تفصیل بتائیں بہت سے لوگ کہتے ہیں بوٹ کیا کرنا حضور شرف ملت کیا کر رہے وقت ہوتا آپ کو تفصیل سے بتاتا سرکوں پر چانوروں کی طرح چیخنے کا نام قیادت آئی ہے قیادت کے لیے جماغ چاہیے قیادت کے لیے اخر چاہیے قیادت کے لیے جوش سے زیادہ ہوش چاہیے نظریں کتری مرتبہ صحابہ آئے ایک مرتبہ حضرت جو مارے کہا یا رسول اجازت دیدے منافق کی گردن مار دو تو جانتاو کیا کہتا رسول پاک نے آج کے لوگ ہوتے تو شاید فتوہ مارتے تھے جوش راجعہ سے گردن مارتے تھے آقا نے فرما نہیں اگر میں آج میں گردن مروا دوں گا اس منافقیت لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھوں کی گردن مروا دیں ہندوستان میں 20 کروڑ کی تعداد میں مسلمان ہے 135 کروڑ کی تعداد میں دوسرے قبیلے کے لوگ آباد ہیں اگر آپ ترمانوں کی بات کریں گے جہاد کی بات کریں گے سرکوں پر آنے کی بات کریں گے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے آج تھنڈی قیادت کی ضرورت ہے سرد قیادت کی ضرورت ہے باباکار قیادت کی ضرورت ہے جاندار قیادت کی ضرورت ہے رسول اللہ نے فرمایت اتقو فراستر مومنے فا انہو یا اندر بینو للہ تو مومن کی فراستر سے ضرور اس لیے کو نور الاحل سے دیکھتا ہے سبحان اللہ بے سک بے سک نجانے کتنے مسائلے سے تھی میری براہ کر رہی تھی جوش میں آؤ جذبات میں آؤ ہنگامے کرو نالے برطا کرو لیکن حضور صحبہ ملت کے پالیسوں کا میں نے بہت گہرائی جائے جائے دلیا بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑی سے گستاخی کرتے کہ ناکدانہ میں نے مطالع کیا ہے مگر ہر بار وقت گزرنے کے بعد آپ مرائے کو میں نے درست پر آیا ہے وقت گزرنے کے بعد آپ مرائے کو میں نے درست پایا ہے حضور صحبہ ملت نے جو رنیتی طے کیا تھا ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے کس طریقے سے سی اے انہار سی ان پی آر کا مقابلہ کیا جائے کس طریقے سے حالات کو نارمل کیا جائے اگر اس نردیت پر مسلمان چلتا تو دلی تباہ ہونے سے بچ جاتا یہ بلکی گرانتی کے ساتھ میں بولتا ہوں نیجی بھو سڑے میں سمجھا دوں گا آپ کو بچ جاتی دلی لیکن لوگ جوش میں آئے ہنگامے پورتار ہوئے نارے بازی کیا یہاں کی سڑک بلاک کرو وہاں کی سڑک بلاک کرو کتنا کہاں سے شروع ہوا شاہل باگ میں تو سڑک بلاک تھی مگر جا فرابہ سی لپور میں جب سڑک بلاک ہوا تو مد مقابل ہمارے سامنے آ گیا اور ردی جاب آپ کے سامنے حضور اشب ملت ایسی نارے بازی والی قیادت شور ہوگ دھنگامے والی قیادت مسلمانوں کو تواہی تر بھجلے والی قیادت پر یقین نہیں جکتے آپ کو اللہ تعالی نے آخر اتا فرمای ہے بیر سر حضور نے سرکالے قلعہ کا وقار اتا فرمایا ہے حضرت شیخ حضرت کی نگاہیں نظر اتا فرمای ہے بیر سر یہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں الحمدللہ سرک سرے چشتیا کے بھضرگوں کے قرب سے اسی جو ہے اپنی فرانسہ اپنی قیادت اسی تغربے کے حوشنے پر فیصلہ کرتے ہیں آپ کو سلیخ و نیویہ نہیں آدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور جیسے عزیم مرد مجاہی جوش میں آگا کہا یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں کہا بلکل ہم حق پر ہیں کچھ سخت جملے بولے جس پر ندامت ہی حضرت فاروق عدم کو سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور اس کے لیے آپ زندگی ہر تو برستے فاروق ترے صدقہ خیرات کرتے رہے کہ میں نے رسول اللہ تعالی کے درواری میں سور سے بول دیا ہے فراہ کیا کر رہا دھکا کیا کر رہا یہ کیا کر رہا وہ کیا کر رہا جس کو دیکھو ہی ہر سب قائد ہر گلی میں قائد ہر نکاہ میں قائد رکشے والا قائد ٹھیدے والا قائد بجا پگوڑی بنانے والا قائد یہاں با عمل کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے تاعت رسول کے تاعت حاکم وقت کے تاعت اب کوئی حاکم وقت نہیں آئے گا محمود غدر میں آئیں گے اگر تمہاری کوئی قائد کر سکتا ہے ہاں صرف ملت کر سکتے ہیں قائدیں ملت کر سکتے ہیں انہی بزرگوں میں سے انہی خاندانوں میں سے سادہ پہ کرام میں سے تمہارا کوئی حقیل قائد آئے گا چودہ سو سال کسی بھی داؤر کے اندر کسی بھی صدی میں ایک سید کے سامنے امت ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہوئی تھی سرکار سجوکیوں نے اقتدار کر لیا ترکوں نے حکومت کر لیا فرآن نے حکومت کر لیا ایک مرتبہ ہمارے پر کرم کر لیجئے ہم تیہ کرتے ہیں اب پوری عالم اسلام کیوں پر اگر قیادت ہوگی تو آلے رسول کی قیادت ہوگی ایک مرتبہ سرمانوں نے اگر ایسا کیا ہوتا تو دنیا میں جو عراق برباد ہو رہا سیریا برباد ہو رہا یمن برباد ہو رہا ہے اب بارستان برباد ہو گیا پوری دنیا کے لئے جو تباہی ہو تباہی ہے وہ تباہی نہیں ہوتی اس لئے کہ اللہ نے رسول پاک کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور آپ کی آل بھی دنیا کے لئے رحمت بن کر کے آئی ہے رسول اللہ کی آل کبھی گوارہ نہیں کر سکتی رسول اللہ کمت کیونکہ نگاہوں کے سامنے کٹی جائے اور امام حسن نے یہی کر کے دکھایا جی بیش امام حسن نے یہی کر کے دکھایا لوگوں نے اس وقت دکھا اے حسن ہم نے سنا ہے کہ پھر دوبارہ تم جو اقتدار کے خواہش مند ہو خلافت کے خواہش مند ہو آپ نے کہا تھا جب ساٹھ رہا ہزار فوجیوں کی قدر ہے ہمارے ہاتھوں نے تھی تلوارے ہمارے ہاتھوں دیتی ہم جسے چاہتے جسے چاہتے لڑا دیتے اس وقت جب حسن نے پیو کی ٹھوکر پر مار دیا اپنے اس دور کے اقتدار کو اس دور کے جو ہے پاورت کو اور خلافت کو تو اب دوبارہ میں کیسے اس کی خواہش کر سکتا ہو اللہ گئے محبوب کا خاندان کبھی اقتدار کے لیے زمیر کا سعودہ نہیں کتا یہی مغدو مشرف جہانگیر سمنانی نے باتایا ہے چلے سمنہ کی وادیوں سے تخت و تاج کو چھوڑ کر کے آج یہاں پر کے چھوچا کی جو ہے درویشی اقتیار کر کے لاکھوں انسانوں کی حاجت ربائی کر رہے ہیں بے شکر امامت خطابت اقتدار پاور سیاست کا تم یہاں پہ تانا مت دو یہاں وہ لوگ بیٹھے رہے ہیں جو تخت و تاج کو لاپ بار کر کے فقیری اقتیار کرتے ہیں یہ درویشی مجبوری کی نہیں درویشی ہے یہ درویشی اقتیار والی درویشی ہے آفشار والی درویشی ہے اللہ تعالی ہماری بذرگوں کو سلامت رکھے آخری بات مہنمہ غسل عالم جو چھپ رہا تھا کچھ قانونی پیچی کیونکہ جیسے چھے مہینوں سے اس کی شاہد بند ہے انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ شاید اب رمضان بات یہ چھپے گا تو کی بیٹھ میں اب ہمارے رمضان آ چکا ہے کانونی کارانو یہاں پوری ہو جائیں گی تو وہ رسالہ انشاءاللہ پھر چھپے گا تامیل و ترقی کا سامنہ آپ کے سامنے ہے ہر سال الحمدللہ لاکھوں کام یہاں پہ ہو رہا تو میں چندے چپیل کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا یہاں تو دل والے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے یہ خان کا ہے آپ کی ہے یہ تحریک آپ کی ہے آرگینیزیشن آپ کی رسالہ ہے آپ کا جو کچھ یہاں بنے گا آپ کے لیے بنے گا سبحان اللہ یہی شاید آدم کے بھی عادت تھی اور یہی سرکاری کالا کی عادتی یہی آلہ حضرت حضور شرفی میاں کی عادتی حضور شرفیہ کے پھدرگوں نے کبھی اپنا کوئی ذاتی پرہ پٹی ہوتل نہیں بنایا چوکر بھی بنایا ہے سائن کے لیے بنایا ہے مریدوں کے لیے بنایا ہے موتق دین کے لیے بنایا ہے اور آپ سبھی حضرت اس نے مستقید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور شرف ہمارے صلوح پہ تعدیر قائم اور دائم رکھے خود کی سیرے چمن خونچرے شاد رہے باگ باچاتوں کے گنشن تیر آباد رہے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین السلام